ازرائیل اور حراماز کی جنگ کو بیاسی دن سے زیادہ بیٹھ چکے ہیں اندھر ازرائیل کا لگتار ظلم جاری ہے دوسری طرف ہوتیوں نے جس طرح سے لال ساگر میں ازرائیل کے لیے زبردست مصیبت پیدا کر دی ہے امریکہ کا سمرتھن بھی ازرائیل کے عبس کام نہیں آرہا ہے کیونکہ کل جس طرح سے جہازوں پر حملہ کیا گیا اور ایک جہاز کو پوری طرح سے ہوتیوں کے ذریعے برباد کر دیا گیا امریکی جہاز لال ساگر میں موجود ہونے کے باوجود اس کو چکمہ دیا اور اس کے بعد میزائل سے پورے جہاز کو تباہ کر دیا اس حالات میں دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ ازرائیل اب پوری طرح سے سامان مگانے میں یا اپنے دیش سے دوسرے دیش میں سامان بھیجنے کے لیے جہاز کا ہوائی جہاز کا استعمال کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دل سے دیکھ سکتے ہیں ٹی وی سکین پر کہ یمن کے ہوتیوں کا جو ازرائیلی جہازوں پر حملے کے بعد یہ بندرگاہ ہے جو پوری طرح سے ویران پڑی ہے اس بندرگاہ پر زبردست رونق ہوا کرتی تھی کیونکہ 99% ویپار جو ہے وہ ازرائیل کا سمندری راستے سے ہوا کرتا تھا اس لیے اس بندرگاہ پر زبردست جہازوں کی آواجا ہی رہتی تھی اور سب سے ویست ازرائیل کا یہ بندرگاہ ہے جو آپ اسکین میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر پوری طرح سے سناٹا پس رہا ہوا ہے اور پوری طرح سے جتنی بھی کمپنیاں ہیں جہازوں کی انہوں نے اب ازرائیل آنے سے کنی کاٹ لی ہے نہ کوئی جہاز اب ازرائیل آ رہا ہے اور نہ ہی ازرائیل سے کوئی جانے کو تیار ہے کیونکہ لال ساغر میں جس طرح سے ہوتیوں نے یمنیوں نے پوری طرح سے ناکابندی کر رکھی ہے اور یہ جو دھمکی دی گئی تھی کہ ایک بھی جہاز نہ آنے دیں گے نہ جانے دیں گے اور اس کے بعد انہوں نے کر کے دکھایا ہے تقریباً دو درجن کے قریب جہازوں کو نقصان پہنچایا ہے ان میں سے چار پانچ جہازیں ہیں جن کو وہ لے گئے ہیں اپنے ساتھ اور یمن کی بندرگاہ پر اس کو روکا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں یہ بھی اس طرح کے درشے بھی سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جس میں جہازوں سے کنٹینر کو پانی میں پھینکا تک جا رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے کوئی بھی کمپنی اپنا نقصان کیوں چاہے گی کیونکہ اگر وہ یہاں پر آنے کی کوشش کرے گی تو اس کے جہاز کو یا تو تباہ کر دیا جائے گا یا پھر ہوتی جو ہے اپنے ساتھ یمن لے جائیں گے اور اس کو یرغمال بنا لیا جائے گا تو اس لیے کوئی بھی شپنگ کمپنی جو ہے وہ اس چیز پر تیار نہیں ہے سب ہی نے اسرائیل کی طرف اپنے جہاز بھیجنے بند کر دیئے ہیں اکہ دکہ سرکاری جہاز جو اسرائیل کے ہیں یا امریکہ کے ہیں وہ حمد دکھا کر کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور امریکہ کے ذریعے ہوتیوں کے حملوں کو ناکام بھی بنایا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود تمام ارچنوں کے باوجود میزائلوں کو ہوا میں ہی مار گرانے کے باوجود ہوتیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں ان کے حوصلے بلند ہیں اور اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پر فوجیوں کی بھرتی بھی شروع کر دی گئی ہے دس ہزار فوجیوں کی بھرتی کی جا رہی ہے کئی لاکھ فوج ہر وقت تیار ہے اور وہ فلسطین آ کر کے اسرائیلیوں کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے ان کی فورس کے ہمیں بھیجا جائے حالکہ ابھی ایک بیان آیا ہے اسرائیل کے ایک منتری کا اور اس نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف غازہ بلکہ یمن کا کچھ حصہ جو غزہ سے ملا ہوا ہے اس پر بھی اب ہم بمبرسائیں گے اور اس پر بھی اب ہم قبضہ کریں گے آپ نے دیکھا تھا کہ اس طرح سے ایران کے ایک اہلکار کو جب مارا گیا تو اس کے بعد ایران نے بھی دھمکی دیا اور کہیں نہ کہیں اب یہ جنگ آگے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے یمن کا اس میں انوالمنٹ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی اب ایران بھی انڈائریکٹ طور پر ہی ابھی کہا جائے لیکن وہ ڈائریکٹ طور پر آنے کے لیے بار بار یہ کہہ رہا ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ اب ہم نہیں بخشیں گے کیونکہ انہوں نے سیدھے طور پر ہمارے اہلکار پر حملہ کیا ہے ہمارے ایک جو ہے جو قوم کا ساسا تھا اس کو جو ہے انہوں نے شہید کیا ہے اس لیے اب ہم کھل کر کے ان کا مقابلہ کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک بڑی سمسیہ یہ سامنا آ رہی ہے کہ اس شہر میں جو بندرگاہ ہے اس میں ہزاروں کرمچاری تھے اس بندرگاہ میں جہاں جو ابھی آپ کو فوٹو دکھایا اس بندرگاہ میں ہزاروں کرمچاری تھے جو بندرگاہ پر کام کرتے تھے ان کے پریوار اسی سے اپنا روزی روٹی کا ذریعہ تھا ان کی نوکریہ ختم ہو گئی ہیں انہیں نوکری سے ہٹا دیا گیا ہے وہ الگ بات ہے کہ اسرائیل لگاتار اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ہریانہ اور اتر پردیش میں کچھ ایجنسیوں کے ذریعے سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے بھرتی کی جا رہی ہے نوکری کے لیے نوکریہ نکالی گئی ہیں اسرائیل بھیجنے کی بات کہی جا رہی ہے آج میں ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ پڑھ رہا تھا اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اتنے لاکھ کا پیکیج اتر پردیش سرکار کے ذریعے اسرائیل منوکری کرنے کے لیے نکالا گیا ہے کہ اتنے لاکھ روپیہ اینولی مزدوروں کو دیا جائے گا اسی طرح سے پیچھے ہریانہ سے بھی خبر آئی تھی کہ دس ازال لوگوں کی بھردی پھر کریا چل رہی ہے تو خطوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایسے میں جب یہودی پوری طرح سے اپنا دیش چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں جو لوگ چھٹیا منانے گئے تھے آٹکتوبر سے پہلے وہ واپس نہیں لوٹے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں اور بڑی سنکھیا میں لوگ جنگ کے بعد دیش چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں نیتیوں کے اوپر ویرود ہو رہا ہے لوگ پریشان ہیں اور اب جس طرح سے یمنیوں کے ذریعے ہوتیوں کے ذریعے لگتار بھمباری کی جا رہی ہے اسرائیل کے رہائشی علاقوں میں اس کے ویڈیوز بھی سامنے آ رہے ہیں اور ایسے بھی ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں کہ قبرستان میں ایک ساتھ کئی کئی جنازے جو ہے وہ دفنائے جا رہے ہیں اور روز لونا پیٹنا ہزاروں کی سنکھیاں میں یہودیوں کا اکھٹا ہونا نہرے بازی لگانا نیتنی یاہو کی پولیسی کے خلاف آباز اٹھانا اور یہ کہنا کہ انہیں زبردستی جنگ میں جھونکا جا رہا ہے انہیں مرنے کے لیے غضب بھیجا جا رہا ہے کیونکہ غضب کے جو حالات ہیں اگر گراؤنڈ رپورٹ کی بات کریں سرکاری آداد و شمار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو خود اسرائیل مانتا ہے کہ پندرہ بیس لوگ ڈھیلی جو ہے اسرائیلی مارے جا رہے ہیں جو تعداد چار گناہ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اسرائیل پہلے ہی دن سے اپنے فوجیوں کی جو موت کی سنکھیا ہے وہ لگتار گھٹا کر کے بتا رہا ہے جب آٹھ اکتوبر کو حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی پہلے کچھ آنکڑا دیا گیا زیادہ کا اس کے بعد میڈیا کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ اتنا آکڑا نہیں ہے فوجیوں کا کم ہے یہ غلطی سے اس طرح کے آداد و شمار سامنے آ گئے تھے تو ظاہر سی بات ہے یمن کے ہوتیوں دوارہ اسرائیل جا رہے ہیں جہازوں پر حملے کے بعد اسرائیل کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے ہائفا اور اسدد اور الیٹ کے بندرگاہ بند ہیں یہ تینوں بندرگاہ جو ہے وہ بڑے بندرگاہ کہلاتے ہیں اسرائیل کے یہ پوری طرح سے بند ہیں امریکہ اور یورپ سے ہوائی جہاز و دوارہ سارا سامان جو ہے رہات سامنگری کے علاوہ کھانے پینے کا سامان اسرائیل بھیجا جارہا ہے جو زبردست خرچہ جس پر آ رہا ہے پہلے بھی میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ پندرہ پرتیشت زیادہ یہ خرچہ ہوائی جہاز سے آتا ہے پانی کے جہاز کے مقابلے اور اس کے ساتھ ہی پانی کے جہاز کا جو ایک دوسرا روٹ نکان لے کی کوشش کی گئی تھی اس پر بھی سامان نہیں بھیجا جارہا صرف ہوائی جہاز اسے سامان بھیجا جارہا ہے گازمیں یوت کی وجہ سے اسرائیل کو روزانہ ایک عرب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی قاہرہ میں عرب لیگ میں ایک عرب سانسد نے سطر کے دوران جورڈن کے سانسد خلیل عطیہ نے اسرائیل کا جھنڈا جلایا یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے